اسلام علیکم جی میں ہوں محمد علم گیر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایگرو ٹاک آج کے ہماری ویڈیو کپاس کے کاشت کاروں کے لیے ہے جن لوگوں نے کپاس کی اگیتی کاشت کی ہوئی ہے خاص طور پر جنہوں نے دوسرے مہینے کے اندر کاشت کر لی اور تیسرے مہینے میں کپاس کی ہماری کاشت کر لی وہ چاہے مکائی کے بعد والے رکبے پر کاشت کی ہو یا کنولے سے بعد والے فری ہونے والے رکبے پر کاشت کی ہو یا پیاز کے اندر انہوں نے کاشت کر رکھی ہو کپاس تو ان سے متعلق ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکے تو آج کے ہماری ویڈیو کپاس کے کاشکاروں کے لیے انتہائی اہم ہے دو تین باتیں ہیں جن کے ہمارے جو کپاس کے کاشکار ہیں اگیتی کپاس کے کاشکار ہیں ان کو خیال رکھنا ہوگا اگر وہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ شروع میں ہی غلطی کر بیٹھیں گے اور پھر جی کپاس سے وہ بہتر پیداوار نہیں لے سکیں گے دیکھیں جی اس وقت جو کھیت میں ہمارے پاس زیادہ تر ویڈیوز لگی ہوئی ہیں وہ گلائفو سیٹ ریزیسٹنٹ ویڈیوز لنگی ہوئی ہیں جن کو آپ ٹپل جین کے نام سے بھی جانتے ہیں کھیت کے اندر اس وقت جن میں ایک کامن نائم تقریباً سب ہمارے جو کاشکار ہیں کپاس کے وہ ویل آئی رہے ہیں سی کے سی تھری وغیرہ ایف ایف ایس این سو تی تی سو وغیرہ وغیرہ لیکن دیکھیں یہ جو گلائفو سیٹ ریزیسٹنٹ ویڈیوز ہیں یہ وہ ویڈیوز ہیں جن کے اوپر ہم براہ راست گلائفو سیٹ کا سپری کر سکتے ہیں اس سے ہماری کپاس کو تو نقصان نہیں ہوتا لیکن کپاس کے نیچے جو کھڑی جڑی بوٹیاں ہیں ان کا سفایہ ہو جاتا ہے تو گلائفو سیٹ کرتے ہوئے ہمارے جو کپاس کے کاشکار ہیں انہیں دو باتوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے جی پہلی بات پہلی بات یہ کہ انہیں جب جس وقت آپ کپاس کی چھدرائی کریں تو چھدرائی آپ گلائفو سیٹ سپری کرنے کے بعد کریں کپاس جو اگیتی کپاس میں جب آپ نے چھدرائی کرنی ہے اگر آپ نے پری ایمرجنس جڑی بوٹی مار زہر نہیں کیا کپاس لگانے کے فوراں بعد آپ نے جڑی بوٹی مار زہر کا سپری نہیں کیا اور آپ جڑی بوٹی آپ کے کھیت میں نکل آئیے اور آپ اس کو سپری کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ نے پہلے گلائفو سیٹ کا سپری کرنا ہے بعد میں آپ نے اس کی چھدرائی کرنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو بیج کا بہت سارا ذریعہ ہے بلکہ بہت سارا کیا سارے کا سارا ذریعہ ہے تقریبا فارمر سے فارمر ہی ہے یعنی کہ کسان سے کسان ہے یا جو ہماری کمپنیاں ہیں جو بیج فروخت کرنے والی کمپنیاں ہیں زیادہ تر ان کا جو ذریعہ ہے وہ بھی پروگریس آف ہارمر ہی ہے نا اسی کے فیلڈ کو سیلیکٹ کرتے ہیں کسی کو اور وہاں سے بیج وہ پروکیور کر لیتے ہیں وہاں سے لے لیتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اس بیج کو لیتے ہیں تو اس میں بہت سارے دوسرے پودے جو کہ گلائیفوسیٹ ریزسٹنٹ نہیں ہوتے وہ بھی آ جاتے ہیں کیونکہ روگنگ نہیں ہو پاتی نا وہاں پر پراپر طریقے سے اس کی جو منجمنٹ نہیں ہوتی وہاں پر روگنگ نہیں ہوتی یہ ہمارے ہاں بہت بڑا فکتہ آنے سیڈ سیکٹر کا تو چونکہ جب وہ چیزیں دوسرے مکس سیڈ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کو کاش کر دیتے ہیں تو آپ کے کھیت میں اس وقت گلائیفوسیٹ ریزسٹنٹ ویرائیٹیز بھی ہوتی ہیں اور نان گلائیفوسیٹ ریزسٹنٹ ویرائیٹیز بھی کوئی پاند دس پندرہ بیس پرسٹر تک ہو سکتی ہیں اگر آپ چھدرائی کرنے کے بعد جب سپریے کرتے ہیں چونکہ آپ نے پھر تو پودے ہی اتنے رکھے ہوتے ہیں چھدرائی کے بعد تو جتنے آپ کو پودے چاہیے ہوتے ہیں اور اوپر سے آپ گلائیفوسیٹ کا سپریے کر دیتے ہیں جب گلائیفوسیٹ کا سپریے کر دیتا ہوں تو آپ کے پاند دس پرسٹر جو پودوں کی ان کی بھی مارٹیلیٹی ہو جاتی ہے وہ بھی مر جاتے ہیں وہ بھی سڑ جاتے ہیں تو اس طرح آپ کی جو فی اکڑ جو پودوں کی تداد ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے اور جس سے ہمیں بہتر پیداوار لینے میں بہت سارے دشواری آ جاتی ہے اور دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو سپریے ہے وہ پہلا پھول آنے سے پہلے پہلے کرنا ہے گلائیفوسیٹ کا آپ اس کا ایک ہزار ایمل سے لے کر پندرہ سو ایمل تک کا سپریے کر سکتے ہیں لیکن سپریے آپ نے پہلا پھول آنے سے پہلے کرنا ہے اور چھدرائی کے آپ نے بعد میں کرنا ہے تو امید کرتے ہیں کہ اپنے کھیت میں آپ یہ دو گلتیاں نہیں کریں گے اور آپ بہتر پیداوار لینے کی پوزیشن میں ہوں گے بہت شکریہ